بیٹے کی شادی کی بہو گھر لائے ابھی دو دن نہیں گزرے تھے کاروبار میں نقصان ہو گیا یا گھر کا کوئی فرد فوت ہو گیا یا کوئی جانور مر گیا تو کہا کہ یہ منحوسہ آئی ہے تو ہمارا یہ نقصان ہو گیا اگر وہ نہ آئی ہوتی تو پھر یہ نقصان نہ ہوتا پھر تم قیامت تک جینا تھا یا اس سے قبل تمہارے کبھی نقصان نہیں ہوئے تمہارے گھر کے اندر بیٹیاں موجود ہیں یہ بھی کل کسی کی بہو بنیں گے اور ان کا بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے یہ بھی منحوسہ قرار دی جائے سکتی ہے پھر تانو تشنی کے تیر جو ہے وہ اس کے اوپر لگائے جانے لگے کتنی زیادتی ہے کتنا ظلم ہے کسی کا دل توڑنا کسی کا دل دکھانا کسی کو منحوس قرار دے دینا از خود تمہارے پاس کیا سند ہے تمہیں الہام ہوا ہے کیا حجت ہے کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ کسی کو تم نے منحوس قرار دے دیا کتنا مکار ہے انسان اپنی بد آمالیوں کو اپنی نیت کے کھوٹ کو اپنی نیت کی کوتاہیوں کو اپنی سستیوں کو اپنے عمل کی کمیوں کو دوسرے کے اوپر مڑ دیتا ہے کاروبار تمہیں صحیح نہیں کیا نقصان ہو گیا صبح بارہ بجھ اٹھ کے تمہیں گھر سے جا رہا ہے اور نقصان ہو گیا تمہیں دو نمبر مال بیچا آج پکڑا گیا اور نقصان ہو گیا تم نے ٹیکس نہیں دیا تم نے زکاة نہیں دی تم نے دروازے پہ کھڑے ہوئے سائل کو جھڑکا نقصان ہو گیا یہ تمہارے پاپ ہیں جو مسئیبت بن کے تمہارے سامنے آتے ہیں یہ تمہاری بے تدبیریاں ہیں تمہاری ناحکمتیاں ہیں یہ تمہاری بے احتیاطیاں ہیں یہ تمہارا تکبر ہے یہ تمہارا غرور ہے یہ تمہارا اجب ہے یہ تمہاری ریاکاری ہے یہ تمہاری خیانت ہے یہ تمہاری دھوکہ بازی ہے یہ تمہارے کلب کے اندر چھپی ہوئی نفرت ہے جو آج تمہیں مصیبت بن کے جس کا سامنا کرنا پڑا رہا ہے یہ تمہارے اندر کے عیب ہیں جو مجسم ہو کے تمہارے سامنے آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارت فرمائے وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٌ فَبِمَا قَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے وہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے بیماری آئی تمہارے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے آئی بیماری آئی تمہارا زیادہ کھا لینے کی وجہ سے آئی بیماری آئی تمہارا نامناسب غزا لینے کی وجہ سے آئی بیماری آئی وقت پہ سوئے نہیں وقت پہ اٹھے نہیں تم نے کسی سے زیادتی کی بیماری تمہاری بدعامالیوں کی سزا ہے مصیبت کا آنا تکلیف کا آنا تمہاری بدعامالیوں کی سزا ہے اور منحوسہ یہ خاندان کی خاتون ہے تو یہ دوسرے کے اوپر مڑ کے اپنی کوتاہی اپنی غلطی دوسرے کے اوپر لگا دی اور اس کو منحوس قرار دے دیا اگر کسی کا کام تمہیں دیکھ کر کے اچھا نہ ہو تو پھر تم بھی منحوس قرار پائے نا اگر آج تم کسی کی بہن کو کسی کی بیٹی کو منحوس قرار دیا ہے اور خاندان کے اندر اس کو منحوس مشہور کر دیا ہے تو اگر کوئی یہ مشک تمہاری ماں پہ کرے تمہاری بہن کو منحوس قرار دے دے تمہاری بیٹی کو منحوس قرار دے دے تو تمہارے دل پہ کیا گزرے دی یہ کتنا ظلم ہے کتنی بڑی زیادتی ہے کہ آج خود کسی کو منحوس قرار دے دیا کوئی منحوس نہیں ہے کوئی لمحہ منحوس نہیں ہے کوئی شخص منحوس نہیں ہے کوئی وقت منحوس نہیں ہے کوئی گھڑی منوز نہیں ہے مسیبت کا آنا تکلیف کا آنا تمہاری بدعمالیوں کی سزا ہے لیکن قرآن نے کیا خوب بات فرمائی وَيَافُواْنْكَسِيرَ ابھی تو بہت ساری باتیں ہم معافی کر دیتے ہیں تم نے کوئی گناہ کیا پھر تمہارے ہاتھ اٹھ کے ہم نے معاف کر دیا تم نے کوئی گناہ کیا تم نے صدقہ کیا ہم نے معاف کر دیا تم نے کوئی گناہ کیا تم نے سجدہ کیا ہم نے معاف کر دیا تم نے گناہ کیا تم نے وضو کیا ہم نے سارے گناہ جھاڑ دئیے تو کچھ عامال ایسے ہیں جن کی سزا بھگتنے پڑتی ہے لازمی لیکن زیادہ عمل ایسے ہیں اللہ فرماتا ہم زیادہ یوں ہی معاف کر رہے ہیں اور اگر ہم سارے معاف نہ کریں تم چالی نہ سکو زندگی تمہاری گزرے ہی نہ اتنی مصیبتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں لیکن تم وہ منحوسہ کو قرار دے کہ اپنے اوپر سے ٹال دے ہو